السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکہ المکرمہ میں عرافات سے جب چلیے مزدلفہ کی طرف دو کلومیٹر سفر کیجئے مزدلفہ ابھی تقریباً دو ڈھائی کلومیٹر باقی ہو اسے کہتے ہیں ما بین العرافات والمزدلفہ اس جگہ پر ایک عظیم صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر مبارک موجود ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین ہے حضرت حسین بھی مظلوماً شہید ہے اور حضرت عبوبکر صدیق کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مظلوماً شہید ہے مکہ المکرمہ کی چوک پر انہیں فاسی پر لٹکا تھا حجاج جیسے ظالم اکمران نے اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں ان کا جسم یہاں لٹکا رہے ان کی والدہ مکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی مبارکہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما وہ اس وقت موجود تھیں ان کی موجودگی میں ان کے بیٹے کو ظلمن انہوں نے شہید کیا تھا تو رات کے وقت ان کے جسم کو اتار کر ان کی والدہ اور باقی عزیز اور اقربہ یہاں لے کر آئے تھے اور اس دیگہ ان کی قبر مبارک بلکل یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں اندر حضرت عبداللہ بن زبیر کی قبر مبارک بنائی گئی تھی جنت المعلا یہ قبرستان مکہ المکرمہ میں موجود ہے ادھر کیوں نہیں بنائی گئی کہ حجاج کی ظالم فورسز ہو سکتا ہے قبر اکھیڑ کے بحرمتی کریں تو انہیں یہاں لائے گیا وہاں سے سفر کر کے تقریباً کوئی دس ایک کلومیٹر کا سفر بنتا ہے یہ سارا سفر کر کے یہاں لائے گئے اور رات کو ان کی قبر مبارک یہاں رکھی گئی ہے جو حجاج کرام آتے ہیں وہ یہاں فاتحہ بھی پڑھیں الحمدللہ ہم نے بھی پڑھا ہے مزید بھی پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان حضرات کا سایہ عاطفت ہمارے اوپر سلامت با کرامت رکھے اور ان کی قبروں پر تا قیامت اللہ نور کی برسات فرمائے جزاکم اللہ تعالیٰ تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللہ تعالیٰ